جس دن دن دنیا ختم ہو جائے گی دنیا خنا ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں کونسا دن کہتے ہیں اور قرآن کریم میں کیا فرمیا اللہ فرماتے ہیں قیامت کا بیدان کو بیدان ہوگا کیا اس لن کا بیٹا باپ یہ کام آنے کو تیار نہیں دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا تو قیامت میں کون ساتھ دے گا دنیا میں بیٹا باپ کا دشمن باپ بیڑے کا دشمن بیٹا ماں کا دشمن ماں بیڑے کی دشمن تو قیامت میں کون ساتھ دے گا بائی بائی کا دشمن پڑوس پڑوس کا دشمن یہ دنیا کی شورت زندگی خطابے کے والی زندگی ایسی زندگی میں لوگ آپ اپس میں نفرت کرتے ہیں تو قیامت کے بیدان میں کون کسی کا ساتھ دے سکتا ہے دے سکتا ہے کوئی ساتھ ہاں اگر ساتھ دے سکتی ہیں دوڑی خستی ہیں وہ کون سرکار دو آدم حضرت بحبت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ہم سب کو محمد کی توفیق نصف فرمائے قیامت کے میدان میں حضرت عادم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام تمام کے تمام امپیان اکرام وضع ہوگے تمام کے تمام امپیان اکرام قیامت کے میدان پر ہوگے حضرت عادم علیہ السلام کی زمان پر ہوگا تمام کے تمام نبی بھوکنا لیں گے اے اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا اے اللہ کو مجھے پچھا لے اے اللہ کو مجھے پچھا لے اے اللہ کو مجھے پچھا لے اس وقت سرکار عادم حضرت محبت الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سسنے پر ہوگے اللہ فرمائے گیے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق ماننا ہے آپ کی سرکر سے سرکر اٹھائیں آپ بھی مانتے کیا ماننا چاہتے ہیں سارے نبی اپنے متعلق سوال کر چونگے ہیں اے اللہ مجھے پچھا لے اے اللہ مجھے معاف کر دے سرکار عادم سرکار عادم سرکار عادم سے اللہ فرمائے گیے میرے محبوب سرکر سے اپنے سرکر اٹھاؤ اور آپ بھی محبوب کیا پھنا چاہتے ہو اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سرکار عادم کی سبات پر ہوگا یا ربنا امتی امتی سبقو امی فکر ہے مجھے میری امتی فکر ہے جب تک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت تک نہ پہنچ جانوں تب تک سبقو سے نہیں بیٹھوں گا تو میرے پیانے گوزر جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ بلو ضرور جائیں گے انشاءاللہ آج سے دیکھنے اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا عمد بنایا ہے ایسے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قدر دانی کریں گے انشاءاللہ قدر دانی یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی بدا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی بدا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم